اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہیں اور آپ سب کو ویلکم ایک مرتبہ پھر آن لائن کلاسز میں اس ویڈیو لیکچر میں ہم سیکنڈر بائیولوجی چیپٹر نمبر ون ہومیو اسٹیسس کلاس میں جو ایم سی کیوز گیون ہیں اس کو ڈسکس کریں گے چونکہ اگزیم میں ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں اور اکثر وہی ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں جو بک کے پیچھے موجود ہوتے ہیں جانسا چیپٹر بھی ریوائز ہوتا جائے گا ہمارا ہم یہ بھی پڑھتے رہیں گے کہ اگر کسی اور طریقے سے سوال بن سکتا تھا تو وہ سوال کس طرح سے پوچھا جا سکتا تھا سب سے پہلا کوشن بیٹا ہے ہم موجودہ The capacity of living system to lose water is Called as water potential یاد رہے potential کا مطلب طاقت ہوتا ہے نا تو ایسا system جو water release کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کو ہم نے کیا نام دے دیا اس کو ہم نے نام دے دیا water potential اس کا pressure اگر generate ہو رہا ہوتا ہے تو وہ osmotic pressure ہوتا ہے اگر movement ہو رہی ہے molecules کی from the region of higher concentration to lower concentration by a membrane تو وہ osmosis کہلاتا ہے اور plasmolysis کا مطلب ہوتا ہے اگر single direction movement ہو رہی ہے اور deep plasmolysis ہوگا اگر اس کے river direction movement ہوگی چونکہ کچھ بھی آ سکتا ہے paper میں یہ اگر 15 mcqs ہیں اور ہر option کو ہم سمجھتے ہیں تو سمجھئے ہم اس chapter کے 60 mcqs کی تیاری کر رہے ہیں اگلا سوال ہے بیٹھا the net movement of molecules remain in equilibrium when a cell is placed in اب solution 3 طرح کے ہے نا hypo, hyper اور iso hypo مطلب ہوتا ہے کم tonic مطلب ہوتا ہے salt hyper مطلب ہوتا ہے زیادہ tonic مطلب ہوتا ہے salt تو hypotonic کا مطلب ہے آپ کے cell سے زیادہ salt ہے کم salt ہے hypertonic کا مطلب ہے آپ کے cell سے زیادہ salt ہے اور iso کا مطلب ہے same ہے جب آپ اس میں رکھیں گے تو cell کی structure میں change آئے گا تو اس میں osmosis ہونے کا chance ہے لیکن جب آپ isotronic پہ رکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سر ہماری body کے مطابق باہر کا environment same ہو جاتا ہے تو کوئی movement اس میں نظر نہیں آتی ہے پھر سوال آتا ہے بیٹھا یہاں پر کہ body کا اثر isotronic ہوتا کتنا ہے ہم کہتے ہیں it is 0.9% saline یعنی any saline ہم کہتے ہیں any saline کو اکثر آپ نے دکھا ہوگا کہ جو drips ہوتی ہیں ان پر لکھا ہوتا ہے یا جو eye drops ہوتی ہیں ان پر لکھا ہوتا ہے normal saline تو normal saline کا مطلب ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس any saline موجود ہے 0.9% آئیے next پیچ کی طرف بڑھتے ہیں جہاں پر باقی اور سوالات موجود ہیں اب ہم اس رون چاہتے ہیں question number 3 پر ہمارے پاس ہے plant growing in salt marshy areas یاد رہے بچوں جو پانی میں develop ہوتے ہیں انہیں ہم نام دیتے ہیں hydrophytes کا جو moderate temperature اور environment میں develop ہو رہے ہوتے ہیں انہیں ہم نام دیتے ہیں mesophytes کا اور جو خشکی میں یعنی جو بہت زیادہ جہاں پانی کی کمی ہے deserts ہیں وہاں develop ہوتے ہیں دونے ہم نام دیتے ہیں zerophytes کا اور جو salt and marshy area میں develop ہوتے ہیں انہیں بچوں ہم نام دیتے ہیں helophytes کا تو آپ کو بکیا بھی پتا لگ گیا ہو سکتا ہے امتان میں ان کے حوالے سے پوچھ لیا جائے plant cell constantly placed in hypotonic hypo کا مطلب کیا ہے سر hypo کا مطلب ہے کم کیا چیز کم salt کم اگر salt کم ہوگا تو کیا زیادہ ہوگا بیٹا پانی زیادہ ہوگا تو پانی زیادہ ہے مطلب cell کے اندر آ سکتا ہے لیکن plant cell burst نہیں کرتا چونکہ plant cell میں کیا موجود ہے cell wall موجود ہے اگر اس کی جگہ animal cell لکھا ہوتا تو کیا ہوتا animal cell burst کر جاتا چونکہ animal cell میں cell wall موجود نہیں ہے اگلا سوال plants get rid of surplus water by losing it in vapor formed by the process called as plant surplus یعنی extra water کو اپنی باڈی سے excrete out کرتا ہے کس حالت میں vapors کی حالت میں اس process کو ہم کیا کہتے ہیں دیکھو osmosis کو ہم نے پڑھا تھا کیا ہوتا ہے movement of molecule from the region of higher to lower excretion کا مطلب excrete out کرنا gutation اور transpiration یہ plant کی دو ایکسٹریشنز ہیں gutation میں water droplet نکلتا ہے جبکہ vapors کی form میں نکلتا ہے transpiration سے تو جو vapor لکھاوا اس سے یہاں پر word آپ نے click کرنا تھا transpiration اگلا سوال آتا بیٹا ہمارے پاس enzymes are protected in high temperature by plants میں heat shock proteins ہیں جن کی وجہ سے enzymes safe ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کا صحیح جواب ہے heat shock proteins it is not a way of obtaining heat by organism ہم sweating سے heat obtain نہیں کرتے بلکہ heat release کر رہے ہوتے ہیں solar radiation metabolism اور muscle contraction سے ہم اپنی body میں heat کو generate کر سکتے ہیں اگلا سوال ہے it does not happen during regulation of cold temperature shivering ہوتی ہے yes sir ہوتی ہے vasoconstriction کا مطلب ہے vessels construct ہو جاتی ہیں چھوٹی ہو جاتی ہیں تاکہ ہم body heat کو save کر سکیں sub یاد رہے sweating ہمیں گرمیوں میں ہوتی ہے تو پوچھ رہا ہے it does not happen during regulation of cold temperature تو sweating is the right answer پھر سوال پوچھتا ہے the process of removal of metabolic waste is called as excretion method ہے جس کے ذریعے ہم metabolic waste کو اپنی body سے excret out کر رہے ہوتیں the excretion organ of analytes دیکھو اب analytes ڈیریک نہیں لکھا آپ کی بک میں earth form لکھا ہے earth form بلانگ کرتا ہے analytes سے اور اس میں آپ کو پتائے کہ اس کا excretion organ آپ کے پاس nephredia تھوڑا سا tricky question ہے آپ کو trick سے پوچھا planaria کہتا تو flame cells کہتے human کہتا تو ہم kidneys کہتے لیکن یہاں پر اس نے کیا پوچھ لیا ہم سے analytes پوچھ لیا تو تھوڑا سا آپ کو احتیاط کرنا تھا چیزوں کو یاد رکھنے میں اگلی سوال پچھ ہم سے پوچھا گیا the hormone involved in the reabsorption of water it is ADH 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 کیا anti diuretic hormone اور یہ بھی یاد رکھئے گا بیٹا کہ ADH ہمارے پاس اس کا دوسرا نام vasopressin ہے تو یہ بہت ممکن ہے کہ پیپر میں vasopressin بھی لکھا جا سکتا ہے the most abundant component of urine is urea which of the following is called thermostat of the body hypothalamus آپ کی body thermostat کہ temperature vary کرتا جن کے پاس red glands نہیں ہے وہ کیسے اپنے اس process کو continue کریں گے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو mcqs میں answer ڈھونڈ نا ہوتا ہے تو جو غلط options ہیں آپ ہٹا دیتے ہو تو آپ صحیح option کی طرف چلے جاتے ہو estivation and hibernation mammal سنن کرتے یہ amphibians ہوتا ہے لیکن یہاں پر centigrade لکھا تو بہت سارے بچے confused ہو جاتے ہیں جب کہ صحیح جواب ہے 37 degree centigrade تو امید کرتا ہوں کہ ہمیں chapter بھی revise ہو گیا کافی چیزیں clear ہو گئیں انشاءاللہ next video lecture me chapter number two اور اسی طرح ہم تمام chapter کے mcqs کو solve کر کے اپنے paper کی اچھی بھرپور تیاری کر لیں گے بہت شکریہ بچوں اس